جہانگیر ترین کے خلاف شگر کمیشن کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات میں اہم پیش رفض سامنے آئی ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جس میں ایف آئی اے اور سیکیورٹیز این ایکچینج کمیشن کے اہلکار ہیں اس ٹیم نے ہفتے کو جہانگیر ترین کو لاہور میں ایف آئی اے کے دفتر میں طلب کر لیا ہے جہانگیر ترین کو جاری کیے گئے نوٹس میں انہیں تمام ضروری دستاویزات ساتھ لانے کی دائیت کی گئی ہے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ اگر جہانگیر ترین نوٹس کے مطابق پیش نہیں ہوتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جمعہ کو جہانگیر ترین کے بیٹے علی خان ترین کو بھی طلب کر لیا ہے تحقیقاتی ٹیم جہانگیر خان ترین کے خلاف چار بڑے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے جس کے تحقیقاتی جہانگیر ترین پر پندرہ عرب روپے سے زائد کے کارپورٹ فراؤڈ کا الزام ہے یہ الزامات شگر کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں لگائے تھے اور اب حکومت کی ہدایت پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اس کی تحقیقات کر رہی ہے جہانگیر ترین کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق جہانگیر ترین سے جے ڈی و کے ذریعے اپنے ہی خاندان کی ملکیت کی کمپنی جے کٹی فارمنگ سسٹمز لیمیٹڈ کے اساسے خریدنے کے حوالے سے تفصیلات طلب کی ہیں اس انظام کے حوالے سے شگر کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ جہانگیر خان ترین کی کمپنی جے ڈی و نے تین ارب دس کروڑ روپے کا کارپورٹ فراؤڈ کیا ہے جہانگیر ترین نے اپنی کمپنی جے ڈی و کے ذریعے دوہزار تیرہ میں اپنے ہی خاندان کی ملکیت کی کمپنی جے کٹی فارمنگ سسٹمز لیمیٹڈ کے اساسے خریدے جن کی مالیت کا تائین خریداری سے پہلے دستاویزات میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا لیکن دوہزار چودہ کی آڈٹ ریپورٹ میں اس کمپنی کو دو کروڑ پوئے کے خصارے میں ظاہر کیا گیا کمیشن ریپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین نے اپنی ہی کمپنی کی قیمت بڑھا چڑھا کر لگائی اور پھر ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی سے اس کی ادائیگی کرائی یعنی شیئر ہولڈرز کو نقصان پہنچایا گیا اور ان سے چھپایا گیا اس کے علاوہ جہانگیر ترین کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق ان سے جے ڈی و کی ایک غیر فعال کمپنی فاروقی پلپ لیمیٹڈ میں اپنے شیئر ہولڈرز کو بتائے بغیر سرمایہ کاری کی جس کے نتیجے میں جے ڈی و کو کروڑوں کا نقصان بھی ہوا کمیشن ریپورٹ کے مطابق اس پاروقی پلپ لیمیٹڈ میں جہانگیر ترین کے اپنے ان کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کے شیئرز ہیں اسی طرح جہانگیر ترین کو سی آئی ٹی کے بھیجے گئے نوٹس کے مطابق ان سے اپنے ملازم کے ذریعے ایک پبلک لسٹٹ کمپنی سے دھائی عرب روپے کا کیش نکلوانے سے متعلق وضاحت طلب کی گئی ہے اس الزام کے حوالے سے شگر کمیشن نے اپنے ریپورٹ میں لکھا تھا کہ جب جے ڈی و کی کیش ٹرانزیکشنز کا جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار دیس تک کمپنی کے ایک ملازم آمیر وارث نے کمپنی کے مختلف اکاؤنٹ سے دھائی عرب روپے کیش نکلوائے اس حوالے سے جب کمپنی کی دزا میں ایسے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے معمول کی سرگرمیوں کے حوالے سے نکلوائے گئے ہیں جبکہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے حوالے سے واضح تفصیلات نہیں دی گئے اس کے علاوہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے جہانگیر ترین کو بھیجے گئے نوٹس میں ان سے جے ڈی و کی جانب سے دہر کی شگر مل کو منتقل کیے گئے سات عرب روپے کی تحقیقات بھی فرام کرنے کا کہا گیا ہے اس حوالے سے شگر کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ جے ڈی و کی طرف سے سات عرب روپے کی دہر کی شگر مل کو منتقلی ہے جس کا ذکر فائننشل سٹیٹمنٹ میں نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی وضاحت پیش کی گئی ہے شگر کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں جہانگیر ترین پر کارپرٹ فراؤڈ کے انزمات لگایا تھے جن کی تحقیقات کے لیے حکومت میں ایف آئی اے اور ایسی سی پی پر مشتمل ٹیم جولائے میں قائم کی تھی اور تحقیقاتی ٹیم کو تفتیش مکمل کرنے کے لیے نوے دن کا وقت دیا تھا اب اس ٹیم نے جہانگیر ترین کو طلب کیا ہے نمائندہ خصوصی زائد کی شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے زائد بہت شکریہ زائد آپ کی جہانگیر ترین سے بات ہوئی ہے ان کا کیا ورجن ہے وہ واپس آئیں گے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے ساتھ ہی جو مزید شگر ملز ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی اور تحقیقات ہو رہی ہے شادیب بلکل جہانگیر ترین کے یہ بتانا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ فراؤڈ کی بات ہو رہی ہے یہ بلکل جھوٹ ہے تمام آڈٹ جو کروائے گئے تھے اس کامپنی کے اس کے علاوہ وہ تمام جو فراؤڈ ہے بتا جا رہا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جنون لاس تھا جو کہ کسی بھی بزنس میں ہو سکتا ہے باقی اس کیس میں ایک اور پیش رفت ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں الاریبیا شگر مل میں اس کے کچھ لوگوں کو بلائے گیا تھا اور بہت جل جو ہمارے سورسز کا بتانا ہے ان کے ڈائریکٹرز کو جو کہ حمزہ شہباز شریف ہیں ان کو بھی پچیس سبتمبر کے بعد سمن کیا جائے گا اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے کیونکہ ٹیم کو جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ایک عرب ساٹھ کروڑ روپے کی ایک کارپوریٹ کرائم اور منی لانڈنگ کے حوالے سے کچھ شواہد ایسے ملے ہیں جس کی وجہ سے اس شگر مل نے یہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے رمضان شگر مل کو اس کے علاوہ تین اور انٹیٹیز تھی جو کہ مالی گوشواروں میں شو نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور تیسری پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ شگر مل اس میں دو عرب پچیس کروڑ روپے کی ایک سرمایہ کاری سامنے آئی ہے اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کچھ ایسے شواہد حاصل کی ہیں جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں یہ علاوہ شگر مل وفاقی پاکٹان تحریک انصاف کے ایک وزیر ہیں ان کے خاندان کی ہے خسرو بختیار کے خاندان کی ملکیت ہے اس میں بھی تحقیقات آگے بڑی ہیں تو اس طرح سے یہ تین بڑے پہلوں ہیں جن پہ بڑی پیش رفت ہے جس طرح جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے کو طلب کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں ان دو بڑی شگر مل کے ڈائریکٹرز کو بھی طلب کیا جائے گا اور جہانگیر ترین سے باپ نے پیش ہونے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا جی میں نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ پیش ہوں گے کیونکہ یہ نوٹسز میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان پرسن پیش ہوں دونوں باپ بیٹا جمعہ اور ہفتے کو اس پر انہوں نے کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا ہے بہت شکریہ شوری ہمارے ساتھ موجود تھے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں تحقیقات کس طرح تک آگے بڑھتی ہیں جا دیجئے اللہ حافظ